بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جٹکا فوڈ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں بیف شامی کباب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور ذیکہ دار بنتے ہیں اور اس کا جو اصل راز ہے بنانے کا وہ بھی آگے میں آج آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھن چلہ بہت زبردست قسم کے کباب بنے گے اس کے لئے ہم نے ون کے جی یہ بیف کیمہ لیا ہے یہ ہمارے پاس کٹے کے گوشت کا کیمہ ہے جو کہ ہم نے بغیر ہڈی کے خود کیمہ تیار کیا ہے تو اس کے لئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ریب نیٹرسکرشن کو ضرور پریس کیا کریں تو ہمارے پاس کیمہ تھا اس کو ہم نے ایک پتیلے میں پانی ڈال کے اس کیمہ کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک چمچ اس کے اندر ہم نمک ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم تقریباً ایک گلاس اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور اس کو ابلنے کے لئے آگ پر رکھ دیں گے اور اس کو ڈام دیں گے یہ تقریباً جب تک پانی اس کا مکمل طور پر اس کے اندر ختم نہ ہو جائے اس کو ابلتا رہنے دیں اور اس کا پانی آپ نے نکالنا نہیں اور ساتھ ہی آپ تقریباً اس کے اندر لیسن ڈال دیں تقریباً ایک گھنٹھی یعنی کہ آٹھ دس جو اس کے اندر لیسن کے آپ ڈال دیں جو اس کے اندر ہی گل جائیں گے اس ایک تو اس کی جو اس کے اندر اس کا گوشت کی وہ سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا اس کا ذیکہ اچھا بند جاتا ہے اس کے اندر آپ شامی کباب کے اندر آپ اس طرح لیسن ضرور ڈالا کریں لیسن کی کوشبوز بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر ضرور ڈالا کریں اس کو ہم نے پانی کو ادھر ہی ختم کر لیا ہے اب جب پانی ہمارا اچھا طریقہ سے ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم گھی یا آئل وغیرہ ڈالیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں ہم اس کے اندر فی الحال گھی ڈال رہے ہیں آدھا کپ ہم گھی اس کے اندر ڈال کے اس کو اپنے کیمے کو ہم اچھا طریقہ سے فرائی کر لیں گے جب یہ اچھا طریقہ سے فرائی ہو جائے گا اس کی خاص چیز یہ ہوگی کہ اس کے اندر سے خشبو آئے گی بہت زبردست کتن کا بنے گا ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک پیار ہوتا ہے اس سے آپ ضرور نوازہ کریں جو اصل بات ہے آپ اس کے اندر آپ نے بیسن وغیرہ نہیں ڈالنا اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے چنے کا بری کٹا چنے آپ پھونے ہوئے بزار سے لے لیں ان کو بریگ پیچھ لیں گرینڈ کر لیں اور اس کے اندر وہ ڈال دیں ساتھ ہی آپ سبز مرچیں تین سے چار ادھر بریگ کٹی ہے سبز مرچیں ڈال لیں اور ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو بھی بریگ کر کے اچھی طرح سے کوٹ لیں اور اس کے اندر ڈال لیں گرینڈ نہیں کرنا گرینڈ کیا ہوا پیاز اس کے اندر اچھا نہیں لگتا اور ون ٹی سپون آپ اس کے اندر خلدی ڈال دیں اور ریڈ مرچ اور نمک اور ساتھ ہی آپ اس کے اندر زیرہ اور سوکا دھنیا وغیرہ ڈال دیں اور اس کے اندر آپ یہ کباب مسالہ وغیرہ اور کالی مرچ وغیرہ بھی اس کے اندر ہی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں جب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس نہیں کرتے تو اس کی ٹکی کے اندر کبھی آپ کو نمک کا ذیکہ آئے گا اور کبھی مرچ کا ذیکہ آئے گا اس طریقے سے اس کو برابر کرنا ضروری ہوتا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گئے تب ہم اس کی ٹکیاں بنانا شروع کر دیں گے اس کو آپ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بال بنا کے اور اس کی ٹکی کی شیپ آپ اس کو دے سکتی ہیں بن وائی ون کر کے ہم نے اپنی تقریباً تمام ٹکیاں تیار کر لی ہیں ہماری ٹکیاں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں اب آگے اس کا جو مرحلہ وہ ہے اس کو فرائی کرنے کا فرائی کرنے کے لیے ہم اپنے فرائی وان کے اندر گھی وغیرہ ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل میں ڈالیں یا گھی ڈالیں اور ساتھ ہی ہم نے تقریباً دو انڈے وغیرہ کسی برطن کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لے جس طرح سے آپ آم لیٹ وغیرہ بناتے ہیں اس سے ایک تو اس کی جو کباب ہوتا ہے اس کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اندر اوپر سے زائقہ بھی بن جاتا اور تیسرا اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کو بکھرنے نہیں دیتا یہ ماشاءاللہ بہت ہی اہم راز کی باتیں ہیں زبردست قسم کی باتیں ہیں جو کہ کباب کے اندر بہت زیادہ ایک قسم کا اس کے اندر وہ یعنی کہ جو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں جس چیز کی شائنک بنتی ہے زائقہ بنتی ہے خوبصورتی بنتی ہے وہ چیزیں آپ کو اس کے اندر مکمل بتا دی گئی ہیں اس ویڈیو کے اندر تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت زبردست قسم کے آج کے کباب تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ فرائی ہو رہے ہیں ایک سیڈ سے جب آپ فرائی ہو جائیں گے تو آپ اس کو اس کی سائیڈ کلٹی کر دیں تاکہ دوسری سیڈ بھی اسی طریقے سے ہی فرائی ہو جائے گی جب آپ کے کباب مکمل طور پر فرائی ہو جائیں گے تو اس کا قرار بلکل گولڈن بن جائے گا اب اس کو ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ آج کی ہماری ریسپی بہت زبردست قسم کے تیار ہو چکی ہے مکمل کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو اب اس کو ہم فینل لک کے لیے ہم اس کو نکالنا شروع کر دیں ماشاءاللہ ہم نے مکمل کباب فرائی کر کے نکال لی ہیں ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والے کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اس کے ساتھ اچانے چاہے اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات